ہمیں وزیر آزم بڑی امید دلاتے بھی نظر آئے ہیں پہلے سال کے پہلے دن کے خطاب میں but at the same time اگر reality on grounds دیکھی جائے تو ہمارے سامنے جو petrol price hike ہے وہ اس میں دو روپے 61 پیسے per liter کا اضافہ ہو چکا ہے یہی ڈیزل میں بھی اضافہ ہے نیپرا کی اگر بات کر لی جائے تو بجلی میں ایک روپے اور 56 پیسے کا اضافہ ہو چکا ہے جبکہ نیپرا نے کراچی کے لیے جو قیمت ہے وہ 4 روپے 87 پیسے کے اضافے کی سفارش کی ہے جس کے بعد ایک یونٹ 18 روپے کا ہو جائے گا تو اب یہ reality جو grounds پر ہے وہ ہمارے سامنے یہ price hike سے ہے لیکن وزیر آزم ہمیں چھائی کی امید دلا رہے ہیں تو آپ کیا فرمائیے گا reality میں کیا نظر آ رہے ہیں آپ کو coming year میں جی مہنگائی کا جو پاکستان میں مسئلہ ہے وہ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ضروری اشیاء تھی ان کی قیمتوں میں اضافے کے وجہ سے عام عوام کی زندگی جو ہے وہ بہت جیرن رہی اور آگے بھی کتنا عرصہ رہے گی کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ اگر record مہنگائی کا آپ تناسب دیکھیں تو دسمبر جو تھا وہ 12 فیصد سے تھوڑا سا زیادہ ہوا اور پچھلے 6 مہینے اس مالی سال کے average 11.5% پر رہا اب اس کا تعلق کیا foreign payments کے ساتھ تھا یا اس کے کچھ اور مہرکات بھی تھے اس پہ گوھر کرنے کی بات ہے کہ دراصل بہت سی باتوں میں جو ہے وہ صحیح صورتحال سامنے نہیں لائی جاتی پر سال کے طور پر جو ضروری خردنی اشیاء ہیں وہاں agriculture تو کی payment تو foreign میں نہیں ہوتی مگر چونکہ ہم نے بہت زیادہ taxes جو تھے وہ ان کی inputs پہ لگا دیئے fertilizers کے اوپر ہم نے sale tax 17% کیا جو شعبے جہاں ہم نے zero tax رکھے ہوئے تھے تاکہ جو آگے اس سے industry چلنے والی ہیں جیسے textile تھا